موسیقی میری طرح سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جسے اٹلی کے قبضے میں واقعہ ایک مایکرو نیشن کا عزاز حاصل ہے اس ملک کو صرف ایک شخص نے ایک گاؤں سے ملک بنایا یہ سرزمین اپنے پھولوں اور زیتون کے درختوں کی وجہ سے کافی مشہور ہے یہ وہ ملک ہے جہاں آج سیاہت تیزی سے پھائر رہی ہے یہاں ایسا کیا ہے کہ لوگ تیزی سے یہاں آ رہی ہیں کیسے ایک قصبہ ملک بنا اس ملک کی کہانی کا آغاز کب سے ہوا یہاں اپنی کرنسی اپنا جنڈا اور قومی ترانہ بھی موجود ہے حالانکہ یہاں اپنا شاہی نظام بھی موجود ہے جس کے مطابق شہزادہ اور شہزادی یہاں حکمرانی کرتی ہیں یہاں وزرہ بھی موجود ہیں اس ملک کی شہزادی نینہ کا ایسا کیوں ماننا ہے کہ یہ علاقہ اجائے بات کا گھر ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں سی بورگاگی آج ہم آپ کو ہمیشہ کی طرح دیگر عجیب و غریب ممالک میں سے ایک ملک کی سیار کروائیں گے لیکن وزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نینے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے خوبصورہ پیار دیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں ہمیشہ کی طرح لازمی منشن کیجئے گا کہ آپ کس ملک سے بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں دوستو سی بورگا جس سے سرکاری طور پر پر پرنسپلیٹی آف سی بورگا کہا جاتا ہے ایک غیرز اسلیم چودہ مائگرو نیشن ہے جو فرانسیسی سرحت کے قریب لیگوریا میں اتالوی صوبے ایمپریہ میں واقعہ چودہ کلومیٹر کا علاقہ ہے یہ چھوٹا سا قصبہ ایک ریاست دونے کے ساتھ ساتھ ایک الارک ٹیرٹری ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے سی بورگا کے ایک الارک ملک ہونے کا دعویٰ ان سو تریسٹھ میں ایک گارڈنر یعنی کہ پھول ہوگانے والے شخص نے کیا سی بورگا کے پہلے تاریخی شواہد پانچویں صدی قبل اس مسیح سے ملتے ہیں جب سمندری ڈاکوں گئے چھاپو نے یہاں انتہائی مغربی لیگوریا کی سہلی پٹی کے بشندوں کو ان درونی علاقوں میں پناہ لینے پر مجھوڑ کیا جبکہ یہاں یہ بات بھی قابل فہم ہے کہ کچھ بستیاں یہاں پہلے سے بھی مجھوڑ تھیں دو سو پچاس قبلس مسیح میں اس علاقے کو رومیوں نے فتح کیا اور بستیوں کو ریجسٹر کرنا شروع گیا یہاں آباد بشندوں نے مشترکہ زندگی کے حصولوں کے قیام کے ساتھ ایک منظم دھانچہ اختیار کرنا شروع گیا رومیوں کو ابتدائی طور پر مقام عبادی کی اچھی طرح سے سمجھ نہیں تھی کیونکہ انہیں اکثر لوگ وحشی درندی سنجا کرتے تھے دوستو شمال مغربی اٹلی میں تین سو بیس افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قصبہ جسے اٹلی کے حصے کے طور پر جانا جاتا ہے وہ اپنی ایک علاق پہچان رکھتا ہے ان کے مطابق یہ ایک الگ ملک ہے یہاں پھر ایک متنازہ علاقہ ہے سبورگا کا اپنا جھنڈا قومی ترانہ ڈاک ٹکٹ اور کرانسی بھی موجود ہے جسے لوگینوں کے نام سے جانا جاتا ہے یہ علاقہ زیتون کے درک اور پھولوں کے خطے میں واقعہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ میں ایک الگ مقام رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سالانہ اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تضاحت میں سیاہ آتی ہیں اس ملک نمائی علاقے کی شہزادی نینہ کا کہنا ہے کہ یہاں سیاہات اور یادگانوں کے علاوہ لوگ یہاں صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ ہمیں ایک پرنسپلٹی کیسے بنی اور یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں اگر آپ کسی سے اس کی قومیت پوچھتے ہیں تو اس کا جواب ہوگا میں اطالوی سیبورگین ہوں نینہ اور اس کا شوہر یہاں حکمنا نہیں کرتے ہیں وہ یہاں کے شہزادہ اور شہزادی ہیں اصل میں اس قسمے کے شہزادے کا تعلق اس سرزمین سے نہیں ہے بلکہ یہ قریبی ملک مناکوں سے یہاں آئے اور انہیں اس سرزمین سے محبت ہو گئی اور یہیں کی ہو کے رہ گئے اس قسمے کا ایک گمنام ملک تک کا سفر شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب کاربون نامی ایک شخص نے اس علاقے کو ایک پرنسپلٹی کی طور پر فروغ دینا شروع کیا اور لوگوں نے 963 میں اسے اس ریاست کا سربراہ مقرر کر دیا اس طرح کاربون نے یہ عزاز سنبھالا پھر شہزادے جارجو اول نے یہاں اشرہ کی کابینہ تشکیل دی ایک مقامی کرنسی اور پرچہ متعارف کروایا جس پر نیلے پس منظر پر سفید کراس موجود ہے یہاں کاربون کی مہیم کو لوگوں نے سنجیدہ نہ لیا اور لوگوں کا ماننا تھا کہ کاربون یہ سب سیاہوں کا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے کر رہا ہے مگر سی بورگا کو بھی انہی چار چیزوں کو پورا کنا تھا جن کا ذکر ہم اپنی دیگر عجیب و قریب ممالکی ویڈیوز میں کر چکے ہیں ایک مستقل زمین جو کہ موجود تھی ایک مستقل عبادی وہ بھی یہاں موجود تھی اور ایک مستقل حکومت اور حکومت تو یہاں پر تھی ہی اور وزراء کی کبینہ بھی قائم ہو چکی تھی اور اب بات رہتی تھی کسی ملک کی جانب سے سی بورگا کو ایک ملک تسلیم کرنے کی تو سی بورگا کے مطابق یہ مطالبہ بھی پورا ہو چکا ہے اور افریقہ کے ایک ملک برکینہ فاسوں نے اسے ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا ہے مگر یہ صرف دعویٰ ہے اس کے کوئی شواہد موجود نہیں جاریو کاربون نے 20 مومبر 2009 کو اپنی موت تاک اپنی رسمی پوزیشن برقرار رکھی سربوگن بادشاہ کی پوزیشن مروسی نہیں ہے اور کاربون کی موت کے بعد سی بورگا میں ہر سال سال بعد اندخابات ہوتی ہیں یہاں کاربون کی جگہ ایک تاجر مار سیلو مینی گیٹو نے حاصل گی جو 25 اپریال 2010 کو منتقی بھوکر یہاں حکمرانی میں آئے 12 اپریال 2019 کو انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا اس کے بعد ان کی اہلیہ نینہ نے ان کی جگہ لے لی دوستو سبورگا کی ازادی کے دعوے آج بھی جاری ہیں اور ایک سرکاری دی سبورگا ویب سائٹ کاربون کے پیش کردہ تاریخی دلائل پر زور دیتی ہے سبورگا کا دعویٰ ہے کہ یہاں ایک رضا کرانا بورڈر گارڈ بھی موجود ہیں یہاں شرکان نیلی اور سفید بردی پہنتی ہیں اور سیاحتی سیزن کے دران وہ سبورگا آنے والی مرکزی سڑک پر پہراداری دیتی ہیں تاکہ کوئی یہاں پر بارڈ کراس کر کے نہ آسکے ایک جنوری 2018 تک سبورگا کی عبادی 297 افراد پر مشتمل تھی جن کے بارے میں دیگر ویب سائٹس پر 320 اور اس سے زیادہ بھی بتایا گیا ہے لیکن 2018 میں یہاں 140 مرد اور 151 خواتین آباد تھی اس ریاست کے پاس ہوائی اڈا موجود نہیں اس ملکی شہزادی نینا کہتی ہے کہ ہم یہاں سبورگا میں پیسے نہیں کماتی پرنسپلٹی کے تمام آرکین رضا کرانا کام کرتے ہیں دوستو بطور قوم سبورگا کا تصور بینرڈ قومی سطح پر کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا نہ ہی اس کے کوئی امکانات ہیں لیکن یہاں یقصہ طور پر ان کی قانونی پہچان کا فقدان ظاہرین کی ان کی افسانوی باشاہت کی طرف کھینچ لاتا ہے بارحال جو بھی ہو مگر اس ملک کی شہزادی کا ماننا ہے کہ واقعی یہاں کچھ جادوی ہے جو لوگوں کو یہاں پر کھینچ رہا ہے سبورگا اس علاقے میں اپنی زرائی سرگرمیوں کے لئے جانا جاتا ہے خاص طور پر زیتون اور پھولوں کی فصلیں یہاں کاشت کی جاتی ہیں یہاں پر انسپیلٹی کے تاریخی ٹاؤن سینٹر کو بھی اب بحال کر دیا گیا ہے سبورگا میں ایک اہم سکافتی تقریب 20 اغسط کو مرقید ہوتی ہے جو یہاں پر ازادی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے اس ملک حکمران خاندان کی حفاظت یہاں پر موجود کارپور ڈیلا گارڈز کرتے ہیں دوستو سبورگا کی اپنی لائسنس پلیٹ بھی ہے جو صرف سرکاری عطالویوں کے ساتھ ملک استعمال کی جاتا سکتی ہے آپ یہاں صرف دھائی جو روز میں اس ملک کے شہری بن سکتے ہیں دوستو کھیلوں کے فروغ میں یہ ریاست بہت سرگرم ہے یہاں علمپک کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے اور ایک فٹبال ٹیم بھی بنائی گئی ہے جو دیگر میکرو نیشنز کے خلاف خیلتی ہیں تو دوستو آئی تک لی اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل تاکیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دبائیے گا ملتے ہیں کور مولماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لی اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان